بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمین قال الله تبارك وتعالى في شان حبیبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیک يا سيدي يا رسول الله وعلى آلیک وآصحابك يا سيدي يا حبیب الله الصلاة والسلام علیک يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلیک وآصحابك يا سيدي يا خاتم النبیين اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم موزز و محترم سامین کرام اللہ رب العالمين خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد مت پھیلاؤ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو کہتے ہیں ہم تو سمارنے والے ہیں اتنا مزرات گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا اللہ تبارک وآلہ نے منافقین کی چالوں کا پردہ چاک کیا ہے کس انداز میں کیا کیا اسحازشیں رچا کر وہ حضور نبی رحمت علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کے خلاف کاروائیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ اللہ تبارک وآلہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہر چال اور سازش سے باخبر کر دیتا ہے اب ان کی ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے فسادی ہیں ایسے کام کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد برپا ہو مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ ایک کی بات سن کے دوسرے کے پہنچانا یہ بہت بڑے فساد کا سباب ہے لگائی بجائی جیسے ہم کہتے ہیں چگل خوری اچھے بھلے بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں صرف ایک بیچ میں بندہ ایسا ہوتا ہے جو ایسی شرارت کرتا ہے تو اس کو فساد فرمایا گا تو منافقین کا بھی طریقہ یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کی باتیں سنتے اور اپنی مرضی کا وفہوم نکالتے اس میں جو دل کرتا اپنے پاس سے ایڈ کرتے اور کافروں کو پہنچا دیتے جس کے نتیجے میں خامخا ایک فضاء میں لڑائی جگڑے کا محول بنا رہتا تو قرآن نے اس کو فساد سے تعبیر کیا فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو یعنی اس طرح کے عرکتیں نہ کرو تو وہ ایسے سرکش ہیں کہتے ہیں ہم تو فساد کرتے نہیں ہم تو سمارنے والے ہم تو اصلاح کرنے والے تو یہ یاد رکھئے بہت سارے فسادی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تہیں اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اس کی زندہ مثالیں آج آپ میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہمارے ایمان پر ہماری اسلامی اساس پر ہماری ثقافت پر حملہ کیا جا رہا ہے اور اوپر سے وہ سارے مسلح بن کے بیٹھیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم تو معاشرے کو سیدھی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ منافقانہ کردار ہے قرآن کہتا ہے فساد نہ کرو یہ شرارت نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو کوئی شرارت نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی شرارتوں سے ان کی سازشوں سے اہل اسلام کو باخبر کرتا ہے اور خود رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا بے شک خبردار وہ ہی فسادی ہیں وہ اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد نہیں برپا کرتے ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہی فسادی ہیں وہ دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں ہم تو ایسا کچھ نہیں کہتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ فسادی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے ان کا کوئی فساد چھپا ہوا نہیں ہے ان کی کوئی گھٹیا حرکت پوشیدہ نہیں ہے اس لیے خبردار کیا جا رہا ہے فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم فسادی ہو ولیکن لا یشعرون ہاں بات یہ ہے وہ فساد بھی برپا کرتے ہیں شرارت بھی کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں شعور نہیں ہیں اس کے دو معنی لکھی علمانے شعور نہ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جس شرارت کو کر رہے ہیں اس کو شرارت ہی نہیں سمجھتے اس اپنی شیطانی کو وہ شیطانی سمجھتے نہیں ہیں اور اس نقصان کو وہ نقصان ہی نہیں سمجھتے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ان کی مت مار دی ہے ان کی اکل پہ پردہ پڑ گیا ہے کہ ان کو یہ شعور ہی نہیں رہا کہ ہم یہ شرارت کریں یا نہ کریں تو یہ ان کی کیفیت ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے دوسرا حکم بیان فرما جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ کما آمن الناس ایسا ایمان جیسا یہ لوگ ایمان لائے یہ لوگ کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ان کے ایمان کے ساتھ مطابقت کرنے کا حکم دیا جا رہے ہیں تو پتہ چلا ایمان تو ایمان ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کی تشبیح کیوں دے رہا ہے کیوں بیان کر رہا ہے ان جیسا ایمان لاؤ پتہ چلا سارے ایمان والے برابر نہیں ہوتے سارے کلمہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے سارے کلمہ پڑھنے والے آپس میں برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ایمان اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ ان کے ایمان کی مثالیں دے رہا ہے اگر تم نے مومن بننا ہے ایمان لانا ہے تو پھر ان جیسا ایمان لاؤ وہ کیسا ایمان ہوتا تھا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے ہمیں یاد فرمایا فرمایا دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں باری باری اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں میں قربان جاؤں کس انداز میں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک ہمارے خون کا ایک کترہ بھی ہمارے جسم میں باقی ہے ہم میدان نہیں چھوڑیں گے یہ تھے وہ صحابہ جن کے ایمان کی پختگی کی مثالیں اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے وہ صحابہ جو ایک کے ایک خجور پر گزارا کرتے ہوئے غزوات میں شریک ہوتے تھے روزہ رکھتے دن میں ایک خجور سے سہری اور افتاری کرتے اور تلوار چلاتے تھے اتنی بھاری برکم تلواریں کہ ہمارے جیسا اٹھا نہ سکے ان تلواروں سے دشمن کا مقابلہ بھی کرتے اور ایک حرف شکایت بھی زبان پر نہیں لاتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ لڑنے آئے ہوئے تو کھانا تو اچھا مل جانا چاہیے کھانا تو پیٹ بھر کے مل جانا چاہیے ایک مرتبہ بھی کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا اللہ فرماتا ہے ان جیسا ایمان لاؤ ایک طریقہ یہ ہے بھی اللہ پاک نے ان کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ حاضر خدمت ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے اور پھر اس کے بعد صلح و دیبیہ والا معاملہ پیش آیا تھا اروہ بن مسعود سکفی اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے سفیر کی حصیت سے حضور کے پاس آئے پھر جب واپس گئے تو کافروں نے پوچھا کہ سناؤ تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ ان کے ساتھ لڑنے کا ارادہ ترک کر دو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا ارادہ دل سے نکال دو انہوں نے کہا کل تک تو تو ہمارے ساتھ تھا ایک چکر لگایا تو ان کی بولی بولنے لگ گیا اس نے کہا میں ان کی بولی نہیں بولنے لگا میں تمہیں وہ حقیقت بتا رہا ہوں جو میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں تو انہوں نے پوچھا کیا حقیقت دیکھئے تو اروہ کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسرہ کے دربار میں بھی سفیر بن کے گیا ہوں میں نے ان کی شان و شوقت بھی دیکھی ہے میں نے ان کا روب و دب دبا بھی دیکھا ہے میں نے ان کے درباروں کی ارائش و زبائش بھی دیکھی ہے ان کے سامنے ہاتھ باندے ہوئے کمر تک جھکے لوگوں کو بھی دیکھا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو تعظیم محمد کے غلام کرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ کہیں میں نے نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کیسی تعظیم اس نے کہا کہ آپ تم حیران ہوگے کہ جب وہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا گلہ صاف کرتے ہیں لعاب شریف نکلتا ہے تو کوئی زمین پہ نہیں گرنے دیتا آگے ہاتھ لے کے کھڑے ہیں ایسے ہاتھوں کے سامنے آپ ناک مبارک صاف کرتے ہیں تو سامنے ہاتھ لے کے کھڑے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو سارے نیچے اپنے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں کہ ہمیں پانی کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے اور پھر وہ مواد وہ پانی لے کر کرتے کیا ہیں فرمایا ان کو اپنے چہروں پہ اور اپنے بدنوں پہ ملتے ہیں تو یہ چیزیں میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں تو ان سرفروشوں کے ساتھ تم کیسے لڑ سکتے ہو جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دیوانگی کی حد تک محبت کرتے ہیں تو یہ وہ انداز تھے دیوانگی کے وہ محبت کے انداز تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان سے کہ ان کی طرح محبت کرو میرے محبوب سے ان کے جیسا ایمان لاؤ تو آگے سے منافقین نے کیا کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُكَ مَا آمَنَ السُّفَهَاو تو کہنے لگے کہ کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لیں نعوذ باللہ ان کی اس دیوانگی کو ان اداؤں کو اس محبت کو دیکھ کر انہوں نے ہماقت کی نسبت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرف اب حضور کے ساتھ محبت کرنے والے میرے نبی کے صحابہ کی طرف جب منافقین نے کفار نے اس گروہ نے اس طرح کی نسبت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا پیارے حبیب علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کا جواب دیں اللہ تبارک و تعالی نے خود جواب دیا فرمایا فرمایا خبردار یہی بے وقوف ہیں یہ احمق ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں فرمایا مگر یہ جانتے نہیں ہیں تو آپ دیکھئے صحابہ کی اس دیوانگی کو اس محبت کو دیکھ کر انہوں نے احمقانہ پان کی اور ہماکت کی بے وقوفی کی نسبت رسول رحمت علیہ السلام کے غلاموں کی طرف کی تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب ارشاد فرمائے میرے آقا جان رحمت علیہ السلام نے اسی لئے اپنے صحابہ کبار کے بارے میں فرمایا کہ لوگو یاد رکھو میرے صحابہ وہ لوگ ہیں کہ یہ آدھا سیر جو اگر راہِ خدا میں خیرات کریں بعد میں آنے والے لوگ اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں گے تو ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ سمجھئے چار میل کے ایریے میں پھیلا ہوا وہ اتنا بڑا پہاڑ اور کہاں سونا اور کہاں جو حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدھا سیر جو بعد میں آنے والوں کے اہد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتوں پر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر دینِ مصطفیٰ کو ترجیح دی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور کفار کے مقابلے میں کود گئے ہیں میدان میں تو قرآن ان کی عظمت کے قصیدے بیان فرما رہا ہے اور ان پر زبان درازی کرنے والوں کو فرما رہا ہے یہ بے وقوف ہیں یہ احمق ہیں لیکن ان کو علم بھی نہیں ہے سمجھتے بھی کچھ نہیں ہے اس کی ایک اور مثال دیکھئے حضرات صحابہ اکبار علیہم الردوان کی دیوانگی کی یہ بھی بخاری نے لکھا امام سیوتی علیہ الرحمت نے تفسیر جلال شریف کے آشیے میں بھی اس کو نکل کیا دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی ایک مسلمانوں مومنوں کا گروہ تھا صحابہ اکرام جس کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے تھے اور دوسری طرف عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا وہ تھا دوسری طرف عبداللہ بن سلول